بحلول دھنا کا مشہور واقعہ باشا اور ملکہ زبیتہ ایک دن بحلول دریاں کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیتہ اپنے محبت میں ساتھ بیٹی کی ڈھیریاں بناتے ہوئے اس بندے کو دیکھ رہی تھی اپنی سہیڈیوں کے ہمرا دریاں کے کنارے آ گئی اور بحلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو بحلول محلول نے ادائے بینیازی سے کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں ملکہ نے سوال کیا کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے بحلول نے کہا ہاں کیوں نہیں میں فروخت بھی کروں گا اور میں اور محل بھی بناوں گا تو ملکہ نے ایک سوال کیا کہ تم یہ محل مجھے کتنے کا فروخت کرو گے بحلول نے بے ساختہ کہا تین دھرم ملکہ زبیتہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بحلول کو تین دھرم ادا کیے جائیں اور ادا کر دیئے گے یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شہر خلیفہ حرون رشید کو بتایا خلیفہ نے اس واقعہ کو مزاق میں ٹال دیا رات کو جب حرون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے اپشاریں پھل پھول وغیرہ دیکھے اور بڑے بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے ایک سوچ یا کوت کے بھنے وے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا حرون رشید نے سوچا کہ میں کیوں نہ دیکھوں کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے اور وہ محل میں تاقل ہونے کے لیے جیسی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا حرون رشید کہنے لگے اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے اس لیے مجھے اندر جانے دیا جائے دربان نے کہا نہیں یہاں کا دستور الگ ہے جس کا نام ہوتا ہے وہ ہی اندر جا سکتا ہے کسی اور کو اجازت نہیں لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں جب دربان نے حرون رشید کو پیچھے اٹھایا تو ان کی آنکھ کھل گی بدار ہونے پر فورا پیال آیا مجھے تو لگتا ہے بحلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالی نے قبول کر لی ہے وہ سائی رات اس افسوس میں کروٹے بدلتے رہے چنانچہ وہ شام کو بحلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے رہے اچانک انہوں نے دیکھا کہ بحلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکام بنا رہے ہیں حرون رشید نے سلام میں کہا اسلام علیکم بحلول نے جواب دیا والیکم السلام حرون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہیں بحلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں حرون رشید نے پوچھا بیچو گے تو بحلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہم فروخت بھی کرتا ہوں تو بتا ایک محل کی قیمت کیا ہے بحلول نے بے سختہ کہا تیری پوری سلطنت حرون رشید نے کہا اتنی قیمت میں نہیں دے سکتا کہا تو آپ تین دھرم کے بدلے دے رہے تھے اور آج آپ مجھ سے میری پوری سلطنت مانگ رہے ہیں بحلول دنہ نے کہا خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بحلول دنہ کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ کے اور کہا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں جے بحلول دنہ نے خلیفہ کی آرزی دیکھی تو کہا کہ میری تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑھ ہیں جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو اس محل کو میں تمہارے لئے تین دھرم میں فروح کرتا ہوں آپ کو میرا یہ واقعہ